تو تیار ہے بہت ہی مزیدار ہمارا فروٹ ٹرائی فر اس کو ضرور ٹرائی کریں بہت ہی مزیدہ بنتا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کیچن کیسے ہیں آپ سب میں الحمدللہ ٹھیک ہوں تو آج ہمارے کیچن میں بن رہا ہے فروٹ ٹرائی فل اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں نے فروٹ کےک لیا ہے ٹھیک ہے آپ کسی بھی اچھی بیکری کا لے سکتے ہیں ایک کپ چینی لی ہے ایک کپ یہاں پہ میں نے کوکٹیل لیا ہے مکس کوکٹیل ہے یہ اس میں سب فروٹ ہیں اور ایک کپ یہاں پہ میں نے کسٹرڈ پاورڈر لیا ہے یہاں پہ برنانا جیلی لیا ہے میں نے ایک پیکٹ گرین کلر کی اور یہاں پہ سٹرابری جیلی لیا ہے میں نے ایک پیکٹ اور یہ کوکٹیل کا سیرپ ہے جو کہ جب میں اس کی تیہ لگائیں گے تو اس کے اوپر یہ ڈالیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک کپ میں نے دودھ لیا ہے تو چلیں اس کی پریپیشن سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ 1.5 کلو میں نے دودھ لیا ہے اسے بوائل ہونے کیلئے میں نے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے جب تک یہ بوائل ہوتا ہے تب تک ہم اپنا کسٹرڈ جو ہے وہ مکس کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں یہ ایک باول لوں گے اور اس میں یہ کسٹرڈ پاورڈر ڈال دوں گے خارا ٹھیک ہے اور اب یہ دودھ اس میں اڈ کر دیں گے سارا ایک اچھا سا مکسٹر بنا لیں گے کہ اس میں کوئی بھی جو لمز ہیں وہ نہ رہیں اچھی طرح سے اس کو اپنے مکس کر لینا ہے کہ جو کسٹرڈ ہم نے پاورڈر ڈالا ہے اس کو کوئی بھی گھٹلی نہ بنے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا مکسٹر ریڈیو کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ادھر دودھ کو بھی بوائل آ گیا ہے اب اس میں ہم یہ مکسٹر جو ہے اپنا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے اور پھر ساتھ ہی سپون چلائیں گے ٹھیک ہے فلیم ہماری اتنی ہی رہے گی جتنی فلیم ہماری تھیٹ اب اس میں ہم یہ اپنا مکسٹر ڈالیں گے تھوڑا سا ڈالیں گے پہلے اور پھر اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلی نہ بنے تو یہ دیکھیں ہمارا کسٹر ڈیڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے پانچ سے چھ منٹ تک اور اب اس میں یہ تھوڑی تھوڑی کہہ کے میں شگر ریٹ کروں گے اور پھر ساتھ چیک کروں گی کہ اس میں کتی شگر جو ہے وہ ریکوائیڈ ہے ہاف کپ میں نے اس میں ڈال دی ہے ہاف کپ ڈالنے کے بعد میں چیک کروں گے اگر اور ضرورت ہوئی تو پھر اور زیادہ چینی ڈال دیں گے ہم اس میں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی کسٹر ہمارا ریڈی ہو رہا ہے اس میں میں نے شگر ڈال دی اور اس میں پورا ایک کپ ہی چینی گئی ہے ٹھیک ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ چینی ڈال سکتے ہیں لوگ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کو آہستہ آگ پہ پکنے دیں گے تقریباً پانچ سے چھ مینٹ کیونکہ جو ہم نے کسٹر پاورڈر ڈالا ہے مکسر اس کا تو وہ اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے اور اس کی سمیل نہ آئے کچھے ٹھیک ہے کچھے بن کی اس کے اوپر ہم یہ ڈھگن رکھیں گے اور اس کو ہم پکنے دیں گے پانچ سے چھ مینٹ تک جب تک کسٹر ریڈی ہوتا ہے تب تک ہم جیلی بنا لیتے ہیں یہ میں نے ایک پین لیا ہے اس میں میں دو کپ پن ڈال دوں گی دو کپ پن ڈال دیا میں نے اس میں اب اس کی فلیم مون کروں گی فلیم اس کی فل ہی ہے ٹھیک ہے اور بوائل آنے تک ویٹ کریں گے تو یہ دیکھیں پانی کو بوائل آ گیا ہے اب اس میں یہ جیلی پاورڈر ڈال دیں گے سارا اور اس کو اچھی سے مکس کر دیں گے اس کو صرف ہم نے مکس ہی کرنا ہوتا ہے جیسے ہی یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو آپ نے اس کی فلیم موف کر دینا ہے یہ دیکھیں ہماری جیلی ریڈی ہو گیا اب اس کو بول میں نکال لیں گے آپ نے جیلی کو فوراں ہی کسی برطن میں ٹرانسفر کر دینا ہے بس تھوڑی سی اس کی بھاب نکال دیں تو یہ دیکھیں میں نے جیلی کو ایک سکیئر بول میں نکال لیا ہے کیونکہ جب ہم اس کو کٹیں گے تو یہ اس کی سکیئرز جو ہیں وہ بہت اچھے بنیں گے یہ اس کی لیندھ ہے آپ کو جس شیپ کی جیلی چاہیئے آپ وہ والا بول سلیکٹ کریں اور اس میں آپ اپنی جیلی ڈال دیں ٹھیک ہے اب ہم گرین والی جیلی کو ریڈی کر لیتے ہیں اب اس جیلی کو بھی ہم ویسے ہی سیم بنائیں گے جیسے ہم نے اس ٹرابری جیلی بنائی ہے ویسے ہی بنانا جیلی بنائیں گی دو کپس میں پانی ڈال دیں گے پین میں ٹھیک ہے اس کو بوائل آنے تک ویڈ کریں گے تو پانی کو بوائل آ گیا ہے اب اس میں یہ جیلی ڈال دیں گے اور پوراں سے چمچ سے اس کو ہلا دیں گے اب پاورڈر ڈال کے ہم اس کو جسٹ مکس کریں گے اور پھر اس کی فلیم جو ہے وہ ہم بند کر دیں گے جب تک ہی اور اس کی بھاپ نکل جائے گی تو پھر سے ہم باول میں ٹرانسپر کر دیں گے ہم اسی باول میں اس کا ٹھنڈا ہونے کا ویٹ نہیں کریں گے نہیں تو یہ اسی شیپ میں بن جائے گی ٹھیک ہے ہمیں جس شیپ میں چاہیے ہوگی ہم اس برطن میں اس کو نکال لیں گے تو یہ دیکھیں جیلی ریڈی ہو گئی ہے اس کی بھاپ نکلنے کا ویٹ کیا اور اب اس کو اس میں ڈال دیں گے اب اس سے میں اسی سرفس پہ چھوڑوں گی تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے لیے اور جیسے ہی اس کی کمپلیٹلی بھاپ جائے وہ ختم ہو جائے گی تو پھر اسے میں فریج میں رکھ دوں گی ٹھیک ہے فریزر میں نہیں نیچے والے پوشن میں رکھیں گے فریج میں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمارا کسٹر جو ہے وہ کمپلیٹلی لیڈی ہو گیا ہے پانچ سے چھے منٹ میں ہم نے اس کو پکا لیا ہے اب اس میں میں یہ کوکٹیل ڈال دوں گی ٹھیک ہے ہاف بول ہم اس میں کوکٹیل ڈال دیں گے اور ہاف جو ہے وہ ہم اس میں سے بچا لیں گے ٹھیک ہے یہ باقی کا یہ میں نے یہ والا باقی کا میں نے یہ بچا لیا ہے یہ بات بھی ڈالیں گے اب اس کی فلیم آف کریں گے اور اس کو کمپلیٹلی ٹھنڈا ہونے دیں گے سائے چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں اب جیری کو کٹس لگا لیتے ہیں اب سب سے پہلے یہ فروٹکک لیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے اس کو ہر جگہ پہ لگا دیں گے ایسے تو اب اس پر یہ کوکٹیل سیرف جو تھا یہ لگا دیں گے سب کے اوپر تاکہ یہ جو ہے یہ سوفٹ ہو جائیں اس کے اوپر یہ کسٹڈ کی لیئر لگا دیں گے اب اس کو اٹھائیں گے اور ہرکا سا یہ ٹیپ کریں گے تاکہ یہ ایونلی ہو جائے اب اس پر یہ کوکٹیل کی لیئر لگائیں گے اب یہ جیلو اٹھائیں گے اور اس کو تو تیار ہے ہمارا بہت ہی مزیدار فروٹ ٹرائفل اس کو ضرور ٹرائے کریں بہت مزے کا بنتا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسٹرائب کریں فار ڈیڈی ریسپی اوکے ٹیک کیر اللہ حافظ اللہ حافظ